سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا کے جانب سے آج ایک پرس کانفرنس مناخت کیا گیا تھا اس پرس کانفرنس کے ذریعے سے ہمارا ڈیریکٹ یہ آلیگیشن ہے تو یہ جو ہجاب ایشو کو رکھ کر سکارف ایشو کو رکھ کر سیفرنس شال کو لے کر کرناٹک میں کل جتنے بھی انسیدنٹ چلے ہیں بیس سے زیادہ جگہوں پر پھترا ہوا ہے اور شومگا کی گورنمنٹ کالیج میں انڈین پلاک کو ہاشت کرنے کے پول میں بھاگوات دوجہو کو ہاشت کیا گیا پولس کی موجودگی میں پولس کوئی حرکت نہیں کرتی اور کڑگو کے کشان نگر میں ایک ہمارے ہندو بھائی کو فورس فولی سیفرنس شیل ڈالنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے جب اس کو وہ ڈینے کرتا ہے تو اس کے اوپر چوری کے ذریعے سے وار ہوتا ہے تو یہ جو پورے انسیدنٹ کے پیچھے بی جے پی سنگ پریوار اور یہ بھی وی پی کا ہاتھ ہے تو یہاں کی گورنمنٹ کے فیلیور کو یہ موچ لینے کے لیے یہ ایشیو کو یہ اچھال رہے ہیں جو ریسنٹلی جو نارائن گرو کا ٹیبلو کیرلا حکومت سینٹرل گورنمنٹ کو ریپبلک دیکھ کے پریڈ میں شامل کرنے کے لیے پرپوس کی تھی اس کو جب دینے کیا گیا تو کراولی بھا کے جو کورگا سمودھ آئے ہیں نارائن گرو کے ماننے والے جو خود بی جے پی اور سنگ پریوار میں تھے انہوں نے کھل کر اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا تھا تو ان کو ایک ایشیو چاہیے تھا کرناٹک کی گورنمنٹ کی حکومت کے فیلیور کو موچ لینے کے لیے اور پولرائز کرنے کے لیے یہ سکار فیشیو کو اتنا بڑھایا گیا ہے اگر یہ چاہتے تو یہ سکار فیشیو اتنے دور تک نہیں بڑھتا وہاں کے جو سیکس سیڈی سکیام میں نام آیا ہوا رگت بھتی بٹ اڑپی کے گورنمنٹ سکول میں کیوں انوال ہوتا ہے وہاں ایک پرنسپال اور ایک سٹوڈینٹ کے بیچ میں بہت چھوٹے طریقے سے ایشیو کو سال کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اس کو پورے ملک پورے سٹیٹ میں یہ وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے سانجش کے تحت یہ ایشیو کو اچھالا ہے اور یہ سکار فیشیو سنگ پریوار اپنے کیش اکروپوں میں بنائی گئی ایک سانجش ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں یہاں کے بی جے پی ایم میں لے اور یہ بی بی پی اور آر ایس ایس کے لیڈر تو سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا آج کے اس پرس کانفرنس کے ذریعے سے یہ ڈیمینڈ کرتی ہے یہ پورے انسیڈنٹ کا ایک فری اینڈ فیر انویسٹیگیشن کیا جائے اور یہ اس کے پیچے کون سے طاقتیں ہیں ان کو کانون کے دائرے میں لیا جائے اور پورے کرناٹک کے سٹوڈنٹ سموز ہے ہمیں یہ اپیل کرتے ہیں آپ پیس کو برخرا رکھیں یہ ملک گنگا جمونہ تہذیب والا ملک ہے پچھلے کئی صدیوں سے ہم ہندو مسلمان یہاں بھائی بھائی کے جیسا زندگی کر رہے ہیں تو یہاں پر سکار فیشیو نہیں ہے یہ سکار فیشیو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا پولوریز کرنا چاہ رہے ہیں پولٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں ہائی کورٹ میں بیسکلی آلریڈی کرنا مہاراشترا اور تمیلناڈ اور دوسرے سٹیٹوں میں آرڈر ہے یہ آرڈر یہ کلیر بتاتا ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس جو ہے آرٹیکل ٹونٹی پہ سے ٹونٹی ایٹ تک یہ فنڈیمنٹل رائٹس وہ سٹوڈینٹ کا رائٹس ہے اس کے فیور میں ہمارے جرجمنٹ آئے گا آلریڈی کورٹ میں یہ چرچہ چل رہا ہے تو ہمارا امید ہے ہماری امید ہے وہ سٹوڈینٹ کے فیور میں جو اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لئے جو کورٹ کے کٹ کٹے میں گئے ہیں کورٹ سے ضرور اس کے فیور میں جرجمنٹ آئے گا تو یہ جرجمنٹ آنے سے پہلے پہلے یہ پورے کرنا ٹک میں ایک انتشار پہلانے کی جو سادش ہے اس کو ہم لوگ مل کر ہرانا ہے دیکھئے یہ سٹوڈینٹ اپنے ایڈوکیشن کے پرپوز وہ سٹوڈینٹ انسٹویشن کو جب جاتے ہیں وہ ہم پر ان کے بیسیکلی فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیڈڈ ہیں نیچرلی اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں منڈیا کی وہ ہماری بہن جو اس کے اوپر سو سے زیادہ سنگ پریوار اور سافرہ انشاءال کو لے کر اس کو درانے کے لئے کوشش کرے تو اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کر وہ اپنے کالیج میں داخل ہوئی ایسے لاکھوں اور ہزاروں سٹوڈینٹ تیار ہو چکے ہیں آج ہم آپ ان کو اسے درا کر ان کو ایڈوکیشن سے پیچے نہیں موڑ سکتے تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا ان کے رئیس کو وہ جانے ہیں ان کے حقوق کو وہ جانے ہیں ایسے لاکھوں سٹوڈینٹ آج تیار ہو چکے ہیں آج خاص کر کے مسلم کمیونیٹی میں بہت سارے ہمارے مسلم سٹوڈینٹ سامنے آ کر ایئے ایس ہو کپی ایس ہو کئی ایس ہو ایسے ایگزاموں میں ٹاپر آ رہے ہیں تو ان کو ایڈوکیشن سے پیچے رکھنے کی ساجش کے تد اسکارف پیشو کو لائے گیا ہے اصل میں اسکارف ایک ایشو نہیں بنا کبھی بھی پچھلے پچتر سال سے سکارف دالتے ہوئے ہمارے مسلمان اور سکھوں نے اپنے تربن کو دالتے ہوئے اور ہندو بھائیوں نے اپنے بندی کو دالتے ہوئے سٹوڈینٹ کو ایڈوکیشن چل رہا ہے تو یہ ملک کی خاصیت ہے یہاں پر ہم گنگا جمونہ تہزیب کے تحت یہ ملک بنا ہے یہ دیورسٹی یونیٹی ان ڈیورسٹی کا ملک ہے یہ کوئی ایک خاص مذہب کے لیے بنایا گیا ملک نہیں ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے جو کانسٹیوشنل رائٹس یہاں کے ہر باشندے کو دیئے ہیں اس کے تحت یہ ملک چلے گا نہ کہ ان کے چھنگ پریوار کے منوات کے اوپر یہ ملک کو چلنے کے لیے ہم بلکل نہیں دیں گے ہم سب مل کر ان کی سادش کو ہرائیں گے